خبر دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی کریں گے شروعات سی ایم او یعنی چیف منسٹر آفیس آف چھتیز گڑھ یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے اس پر سی ایم کی تصویر بدل دی گئی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سی ایم او چھتیز گڑھے نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر سی ایم کی تصویر بدل دی ہے اور اب بھوپیش بھگیل کی جگہ وشنو دیو سائے کی فوٹو لگا دی گئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو اب بتا رہے ہیں نئے سی ایم وشنو دیو سائے کی فوٹو لگا دی گئی ہے بینر کو بھی بدل دیا گیا ہے ادھر راج جپال جو ہیں انہوں نے وشنو دیو سائے کو بدھائی بھی دے دی ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سی ایم او چھتیز گڑھے نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس جو ہے کہ پہلے ٹوٹر گہلاتی تھی اس پر تصویر کو بدلنے کا کام کر دیا تو بی جے پی نیتا اور دیلپ سنگھ جو دیو کے پتر پربل پرتاب سنگھ نے وشنو دیو سائے کو مکہ منتری بنائے جو آنے پر خوشی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ سورگیہ جو دیو کا سپنا ساکار ہوا ہے وہ جو دیو جی چاہ بھی رہتے ہیں کہ جسپور چھتر سے مکہ منتری ہو کیا ان کا سپنا پورا ہوا کی سر کی امید ہے کیا امید رکھتے ہیں پیتا جی ہمیشہ چاہتے تھے کہ جن جاتی ہے ویکتی نے تکرے چھتی زڑکا جسپور کہو تو اور بھی اچھی بات ہے اور آدھرنی وشنو دیو سائے جی پیتا جی بہت کام کیا ہے ساتھ میں اور یہ ہم سب کے لیے حرش کا وشہ ہے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کی جیت چورا لے گئے ہیں بلکل بلکل جس پکار وہاں پہ میں نے دیکھی سرکاری تنتروں کا جو غلط استعمال کیا گیا ہے میں نے تو سارا اس میں وشہ رکھا اور ہم چناؤ جیت رہے تھے ہمارے کارکرتہ لگے ہوئے تھے شروع سے سنکت اچھے آ رہے تھے لیکن انہوں نے بدماشی کی غلط ہتکنڈے اتنا ہے اور جیتی بھی ہماری جیت کو انہوں نے چورا لیا اور پوری پوری کائنات ہماری ویروت تھی شاہسن پرساسن ہمارے ویروت تھا یہ بھی نہیں ہماری یوا چنجاتی کارکرتہوں پر حملہ ہوا چاکو سے ان کو مارا گیا ایک دہشت کا محول بنایا گیا ہم کو دہرانے کا پریاز کیا پیتا جی آج آشیرباد دے رہوں گے اور پرسند ہوں گے ہم سب گروہ میں تھے ہیں کہ ان کے سپنے کو ساکار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ چھتیز گھڑ کا وکاس ہوگا یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ چھتیز گھڑ کا وکاس ہوگا جسپور ہی نہیں پردیس کے تمام ورانچال چھتر کے آدھی واسی ورگے کی لوگوں کی اب امیدیں ہیں آس ہیں وہ جگ گئی ہیں اور بشنو دیو سائی جی کا اور دلیپ شنگ جودے جی کا سورگی دلیپ شنگ جودے جی کا جو اس نے تھا جو لگاؤ تھا اور چھتیز گھڑ میں بیجے پینے آدھی واسی چہرے وشنو دیو سائی کو سیم بنایا ہے بتا دیں کہ اس کا اعلان کینڈری گریہ منتری آمید شاہ نے چناؤ پرچار کے دوران بھری صبح میں کر دیا تھا کیا کچھ کہا تو Rochester ماتاو بھائیو دینوں وشنو دیو جی ہمارے انبھاوی کارے کرتا ہے نیتا ہے سامنشدرے ودائے کرتے پرویش hardest جے ایک انبھاوی دینیتا تو آپ کے سامنے ماتاو بھائیو دینوں وشنو دیو جی ہمارے انبھاوی کارے کرتا ہے نیتا ہے سامنشدرے ودائے بھارتیہ جنتہ پارٹی لے کر آئی ہے آپ ان کو جائے بنا دو ان کو بڑا آجمی بنانے کا ماتاو بھائیو بینو وشنو دیو جی ہمارے انبھاوی کارکتا ہے نیتا ہے سامسد رہے ویدائیت رہے پردیس اجیس رہے ایک انبھاوی دیتا کو آپ کے سامنے بھارتیہ جنتہ پارٹی لے کر آئی ہے آپ ان کو جائے بنا دو ان کو بڑا آجمی بنانے کا کام ہم کرے خبر کبردہ سے ہے جہاں پر چھتیز گھڑ کے ڈپٹی سی ایم کے نام پر بھی چرچہ تیز ہو چلی ہے اور سوطروں کے حوالے سے خبر آ رہی کی وجہ شرمہ کو ڈپٹی سی ایم کا پدھ سوپا جا سکتا ہے اس کے بعد سے کبردہ میں سمر تک جشن منا رہے ہیں پڑا کے پوٹ رہے ہیں خوشی جتا رہے ہیں بھگوان پہ تو بھروسہ تھا بھی ساتھ میں ان کی محنت تھی اور پھر جنتہ کاشی روات تھا بھگوان پہ تو یقین تھا اور ان کی محنت کا رنگ تو جو آجمی کر کے آیا ہے آج ایک بار پھر کبردہ نے اپنی نئی پہچان بنائی ہے اور ہمارے ویجائے بھی ہے جو ایک دھرندھر کہہ جانے والا راجکتہ کا محول بنانے والے ویکتی کو اس جلے سے انہوں نے باہر کیا اور جنتہ کا آشیرواد اور ان کی محنت آج پورے پردیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے بھاچپا نے پھر سے ان کی محنت کے انروپ ان کو پھر سے ایک یتھا اسطحان دیا ہے اور یہی سب سے بڑا ادھاہرانے کی بھاچپا ایک سمانے کارکرتہ کی پارٹی ہے جس میں سمانے کارکرتہ سنے سے لے کر شکھر تک بہن سکتا ہے چھتیز گڑھ میں ویدھائک دل کا نیتا چنے جانے کے بعد بی جی پی نیتاؤں نے راجپال ویشو بھوشن حریچندن سے راجبہون چاکر ملقات کی اور بی جی پی پردیش ادھیاکش عرون صاحب نے ویشنو دیو سائے کو ویدھائک دل کا نیتا چنے جانے کا پتر انہیں سو پار نئی سرکار بنانے کے لیے اپنا دعویٰ پیش انہوں نے کیا راجپال ویشو بھوشن حریچندن نے ویشنو دیو سائے کو بتائی دی شب خامنائے دی اور ویشنو دیو سائے کو مکہ منتری نیوکت کرنے کا پتر پردان کیا اور کیبنیٹ گٹھن کے لیے آمنتری تھبھی کٹھا اس موقع پر کے اندری منتری ارجن منڈا سروانند سنوال منسوک منڈاویا اوم ماثر سمیت ناو نیرواشت قدائق پدادکارن پدادکاری گن اور ورشت پرشاسنے کا دکاری فیم موجود تھے ادھر ویشنو دیو سائے شہید ویر نارین سنگھ کرکٹ سٹیڈیم پہنچے اور یہاں پر انہوں نے شہید ویر نارین سنگھ کی پرتیمہ پر مالیار پند کیا آپ کو بتا دیں کہ آج شہید ویر نارین سنگھ کا شہیدی دیوست بھی ہے اور آج ہی کے دن ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور ویشنو دیو سائے کو کمان چھتیزگڑھ میں سوپ دی گئی ہے مکہ منتری کی ایسے میں بیاد شیرباد لینے کے لیے شہید ویر نارین سنگھ کی پرتیمہ کے پاس پہنچے انہیں نمن کیا اور چھتیزگڑھ کے نیسیم ویشنو دیو سائے سے خاص بات چیت کی ہمارے نیوز ایڈیٹر ابشیک شکلو نے آئی آپ کو سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے ہمارے سارت موکشی منتری ویشنو دیو سائے جی ویشنو سائے جی آپ موکشی منتری بنے پہلے آدیوازی موکشی منتری کیا دیکھ رہے ہیں پہلی پرکی کریں ٹرائبلوں کی پرتیب بھارتی جانتہ پارٹی ہمیشہ سے چنتہ کی ہے اور مہموی مرازپتی بھی آج ٹرائبل قوم کی سریمتی دورپدی مرمو مراجمان ہے جو دیش کا سروچ پد ہوتا ہے جیت کا شرے کیندر کو کتنا دیں گے پی اے موڈی کو کتنا دیں گے بلکل ان کو سریج آتا ہے آدھنے پردھان منتری جی بھی دونا پرچار میں آئے آدھنے گری منتری بھی آئے آدھنے راپسی ادھیک جی بھی آئے اور ہمارے بہت نیتا ہے اور جو موڈی کی گارنٹی جو ہم لوگوں نے گھوسرا پتر دیا ہماری پارٹی نے سب کو چنتہ کر کے دیئے ہیں اور آج دیش کی جانتہ تھتیگرڑ کی جانتہ بھارتی جانتہ پارٹی پر بشواس کرتی ہے پہلا کام کیا کریں گے اٹھارہ لاکھ آواز پسیو کرتی دو ڈیپ ٹی سی ہم کو پاک ہمارے بھی آئے کے منتری وشنود اصائے ہمارے ساتھ تھے اور وشنود اصائے کہہ رہے ہیں کہ پہلا کام جیت کے بعد وہ کریں گے پی ایم آواز کو لے کر فیصلہ جس کو لے کر وی جے پی لگاتار آندولن کرتی رہی ہے جیت کشرے پردھان منتری موڈی کو لونے دیا کیمرہ میں راجن کے ساتھ اب شیک شکلی اور رائپور سے بڑی خبریاں کہ بارہ دسمبر کو شپت گرہن ہو سکتا ہے یہ تاریخ آئی ہے کہ بارہ دسمبر کو سمبھاونا ہے کہ شپت گرہن رکھ دیا جائے ڈیپ ٹی سی ایم پر فیصلہ ہونا حالا کہ ابھی باقی ہے لیکن مانا جا رہا ہے خبریں جو ہیں ستروں کے حوالے سے آ رہی ہیں دو ڈیپ ٹی سی ایم ہو سکتے ہیں کہ اندری نیترتوہ ہی ڈیپ ٹی سی ایم تے کرے گا کی کسے بنایا جائے راجیپال کو جلد ہی بی جے پی اس کے بارے میں بھی جانکاری دے دے گی تو چھتیز گڑھ کو اس کا نیا سی ایم مل چکا ہے آدھی واسی سمودائے سے آنے والے وشنو دیو ساہے کو سی ایم چن لیا گیا ہے بی جے پی ویدھائک تلکی بیٹھک میں فیصلہ ہوا جس کے بعد سے وشنو دیو ساہے کے سمرتھکوں میں خوشی کی لہر ہے ہم آپ کو جشن کی چار تصویریں اب دکھاتے ہیں کنکوری جشپور جگدلپور اور کانکیر کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر کہیں سمرتھک ناچ رہے ہیں کہیں جشن منانے کے دوران پٹاکھے پھوڑے جا رہی ہیں کنکوری کی تصویر دیکھئے جہاں سے وہ ویدھائک چنے گئے ہیں وہاں پر بھی پٹاکھے پھوڑے کا جشن منایا گیا تو جشپور جو ہے یہاں سے کوئی سی ام فیز نکلے اس بات کی مانگ پہلے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے دیلپ سنگھ جودیو کے زمانے سے تو وہاں پر بھی دیکھئے جشن کی تصویر جگدلپور میں بھی کیسے کارے کرتا دفتر کے باہر جھومتے ہوئے نظر آئے وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور کانکیر میں بھی پٹاکھے پھوڑ کر جشن منایا گیا کیونکہ آدی واسی کو اب کمان سوپی گئی ہے ناچ گا کر آتش بازی کر ایک دوسرے کا مو میٹھا کر آ کر جشن منایا گیا تو بشن دیو سائے کو چھتیز گڑھ کا نیا سی ام گھوشت کر دیا گیا ہے سی ام کا اعلان ہوتے ہی سب ہی منتریوں اور ان نیتاؤں کی ریاکشن بھی سامنے آنے لگے ہیں سنواتے ہیں میڈیا میں جب سے چناؤں کے ریجلٹ آئے اس کے بعد سے کئی نام چل رہے تھے وہ سب سمبھاویت نام تھے لیکن آج راستی نیتریتو نے پردیش نیتریتو نے مانے پشن دیو سائے جی کو ویدھائیگ دل کا نیتا چناؤں ہے اور وہ ہمارے پردیش کی اب باغ دور سمبھا لیں گے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے سرگوزہ سمبھاگ سے اور چھتیز گڑھ کی اتحاس میں پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائیگ دل کی بیٹھا کھوی ہم سب نے سروان امتی سے ویشنو دیو سائے جی کو ویدھائیگ دل کا نیتا چناؤں ہے ویشنو دیو سائے جی کیندر میں منتری رہے ہیں پارٹی کے لگاتار جھکس رہے ہیں اور اس لیے انبھاؤں سے بھرے ہیں اور اس لیے نشید روپ سے ان کے نترتوں میں چھتیر گڑھ خوشحالی اور ترقی کی اور آگے بڑھے گا میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور دیکھئے اتنا سریشت کارکرتہ جس کو پرساشنیک انوپاو جس کو لیجسلیٹیو انوپاو اور جو اٹل جی کی سرکار میں منتری راوہ بیکتی اور ورسوں سے پارٹی کے بوت اس طرح سے لگا کر پردیس اس طرح تک کیندری منتری منتل کے ستشت تک اتنا سریشت کارکرتہ کا میرے سبھی ویدائکوں نے چین کیا ہے میں سبھی ویدائکوں کو شادواد دیتا ہوں دھنیواز دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے سریشت کارکرتہ کا چین کیا ہے میں بیشن دیو سائی جی کو بہت پدھائی دیتا ہوں کیونکہ آدیواسی نیتا نے جن کا راجنیتیک جیون بہت لنبا ہے ورسوں سنگٹھن میں اور سرکار میں کام کیا ہے اور ان کے انبھاو کلاو چھتیز گھر پردیس کو ملے گا دیکھیں ایک ڈپٹی سی ایم بنیں گے منتری بنیں گے باقی سب بنیں گے ہم لوگ پارٹی کے کارکرتہ ہیں اور جو آدھے پارٹی نے پہلے کیا ہے ہم کھرتے رہیں گے اور آگے بھی کھرتے رہیں گے سب سے پہلے جو جنتہ سے کی ہوئی وعدے ہیں ان وعدوں کو لے کر کے آئیں گے اور اس کے انسار سے آگے بڑھتے جائیں گے تو چھتیز گھر کے نئے سی ایم کا اعلان ہو چکا ہے وشن دیو سائے کو چھتیز گھر کی کمان مل گی چکی ہے بی جی پی ویدھائک دل کی بیٹھا کے بعد سی ایم کے نام کا اعلان کیا گیا بی جی پی نے پہلی بار چھتیز گھر میں آدھی واسی چہرے کو کمان سوپی ہے وشن دیو سائے چھتیز گھر کے نئے سی ایم ہوں گے بی جی پی ویدھائک دل کی بیٹھک کے بعد سرو سممتی سے یہ فیصلہ لیا گیا ویدھائک دل کی بیٹھک جیسے ہی ختم ہوئی سائے کے سمرتھن میں جشن شروع ہو گیا وہیں ویدھائکوں نے وشن دیو سائے کو پھول مالاؤں سے لات دیا وشن دیو سائے نے جنتہ کو کیے وادے کو پورا کرنے کی بات کہی ساتھ ہی پی ایم اور امیت شاہ کا آبھار جتایا ساتھیز گھر ویدھان سبھا کا بیدھائک دل سرو سمتی سے مجھے اپنا نیتا چونہ ہے اور اس عوصر پر میں بہت ہی آنندیت ہوں اور ایسے عوصر میں میں سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کا آبھار بیت کرنا چاہوں گا ان کا سب کا میں آبھاری ہوں جنہوں نے ہم پر بشوار بیت کیا ہے سبھین ناو نیرواچیت بیدھائکوں کبھی میں آبھاری ہوں جنہوں نے کسواس بیت کیا ہے میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور سب کے کسواس میں کھرا اترنے کا پریاد کروں گا وشنو دیو سائے آدیواسی سمودائی سے آتے ہیں اور اس بار کنکوری ویدھان سبھا سے جیت درج کی ہے ان کے اب تک کے سیاسی سفن کی بات کریں 1990 میں پہلی بار ویدھائک بنیں 1999 میں پہلی بار سانسط بنیں 2020 میں PJP کے پردیش ادھیاکش رہیں دو بار پہلے بھی سبھال چکے ہیں کمان 20 سال تک رائے گھر سے سانسط رہے موڈی سرکار میں کیندری منطری رہے پہلی بار جب نریندر موڈی پی ایم بنے تو وشنو دیو سائے کو کیندری کیابنٹ میں شامل کیا گیا تھا سائے کو پی ایم اور عمیت شاہ کا قریبی مانا جاتا ہے مکھے منطری کے نام کے طور پر ان کا چناو میں ایک بات اور تھی جو سائے کے پکش میں گئی وہ تھی سنگ سے ان کا جڑاب وشنو دیو سائے سنگ کے بے حد کری بھی مانے جاتے ہیں ریپورٹ نیوز ایٹی اور چھتیز گھڑ میں پونڈ بہوت سے بی جی پی کی سرکار بن چکی ہے اور اس کے بعد اب کسانوں کی امید بڑھ رہی ہے چناوی سنگلپ پتر میں بی جی پی نے دو سالوں کی بونس کے بھکتان کا بہادہ بھی کر رکھا ہے اور اس کو لے کر پور و سانسد مدھو سودن یادو یہ کہہ چکے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اٹل بیاری باجپی کی جو پچیس دسمبر کو آئے ہیں اس پر ہی بقایہ بونس راشی کسانوں کے ایک ہاتے میں پہنچ جائے گی اس کی وجہ سے زلے کے لگ بھاگ ڈیڑھ لاکھ کسانوں کو دو سو آٹیس کروڑ روپے ملے گی ہمارے گھوشنا پتر میں یہ بات اس پسٹوپ سے لکھی ہوئی ہے کہ پندرہ سولہ سولہ سترہ کا جو بونس کسانوں کو نہیں مل پایا تھا ہماری سرکار میں وہ دو سال کا بونس جدی ہماری سرکار بنتی ہے تو پچیس دسمبر اٹل جی کے جنم دیوس کے اثر پر اس کو اس راسی کو جاری کریں گے پورے پردیس میں لگ بھاگ چار اجزار کروڑ روپے کا دو سال کا بونس جو ہے پچیس دسمبر کو جاری ہوگی اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے اپنے جیلے کو بھی جو کسان یہاں اس میں ریجسٹر تھے جنہوں نے دھان بیچا ان سب کو اس کا لاپ ملے گا سارنگھڑ میں ویدھائک پتی گنپت جانگڑے کیدار تھانا پربھاری کو سڑک پر پھٹکار لگاتے ہوئے نظر آئے دراصل ویدھائک اور ان کے ویدھائک پتی سڑک سے گزر رہے تھے اس دورہ انہوں نے دیکھا کہ تھانا پربھاری بچوں اور مہلاؤں کا چالان کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر یہ لوگ غصہ آگئے اور تھانا پربھاری کے پاس پہنچ کر ان سے بھڑ گئے ویدھائک پتی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کافی وقت سے یہ شکایت آ رہی تھی کہ گرامینوں کو بے وجہ پریشان کیا جائے چھتیزگر میں آج ایک بھیشن سڑکا حادثہ پیش آیا جس میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور خبر یہ ہے کہ جاندگیر شاپہ زلے میں شادی کر کے لوٹ رہے کار میں سوار پانچ لوگوں کو ایک ٹرک نے ٹکر مار دی اور اس میں دولہ دولہن بھی سوار تھے دولہ اور دولہن سمیت پانچ لوگوں کی دردناک موت ہو گئی جانکاری کے مطابق یہ کار رامگر سے اکل ترہ کی طرف جا رہی تھی اور اسی دوران ایک ٹرک نے ان کو ٹکر مار دی یہ گھٹنا مل ملہ تھانا علاقے کی ہے استانیے لوگوں نے درگھٹنا کی جانکاری امرجنسی سروس ڈائل ایک سو بارہ کو دی اس کے بعد موقع پر پولیس پہنچی گھٹنا اس طرح پر موجود لوگوں کی مدد سے کافی مشقت کے بعد کار سے جو اس میں سوار لوگ تھے جن کو بچایا نہیں جا سکا ان کے شوگوں کو باہر نکالا گیا درگھٹنا کے بعد ٹرک کا ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر موقع سے بھاگ نکلا اور رائپور سے بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں پر ڈیکی ایس اسپتال سے قیدی بھاگ نکلا جیل پریریوں کو اچھکمہ دے کر یہ وچارہ دین قیدی جو ہے یہاں سے فرائر ہو گیا ہتیا کا پریاس اور لوٹ کا یہ آروپی ہے دیوی پرساد بسور اس کا نام ہے جو فرائر ہو گیا ہے ڈیڈی نگر علاقے میں لوٹ اور ہتیا کے پریاس کے ماملے میں یہ جیل میں بند تھا اور وچارہ دین قیدی تھا تصویر آپ دیکھ لیجئے پہچان کر لیجئے اگر آپ کو یہ کہیں نظر آتا ہے تو پولیس کو خبر کر سکتے ہیں گول بازار تھانے میں یہ ماملہ درج ہو چکا ہے اور پولیس بیز کی تلاش میں سرگرمی سے جوٹی ہوئی ہے بڑی خبر وچارہ دین قیدی ہتیا کے پریاس کا ماملہ اس پر درج ہے لوٹ کا ماملہ اس پر درج ہے اور یہ چکمہ دے کر بھاگ نکلا اور درج کی بات کریں تو پولیس کو یہاں پر نشے کے خلاف بڑی کاروائی کی گئی ہے پولیس کے دوارہ اور ایک بڑی خامیہ بھی ملی ہے کیونکہ یہاں پر پولیس نے براؤن شگر بیچتے ایک آروپی کو دھر دبوچا ہے مادک پدارت بھی اس کے پاس سے ضبط کیا گیا ہے مون نگر تھانا پولیس نے اس کاروائی کو انجام دیا ہے اور اسی ہزار روپے اس کے اسی ہزار روپے قیمت کا نشے کا سامانگی اس کے پاس سے ملا ہے بلاسپور میں گانجے کی حوایت تذکری کرتے ہوئے ریلوی سٹیشن سے ایک یوک کو پکڑا گیا آروپی کے بیگ سے چار کلو گانجہ ملا ہے اس کے قیمت ایک لاکھ روپے بتا ہی جارہی ہے اینڈی پی ایس ایکٹ کے دیت جی آر پی پولیس نے کار پائی کی ہے آروپی ٹرین کے ذریعے ایک راجہ سے دوسرے راجہ میں گانجے کی تذکری کیا کرتا تھا کوربہ کے پونڈی اپروڑا بکاس کھنڈ میں دنوں پہ تالیس ہاتھیوں کے جھنڈے نے اتپات مچوہ رکھا ہے گرامینوں کی گھر توڑنے کے ساتھ ہی فصلوں کو بھی خاصا نقصان انہوں نے کیا ہے لیکن لگاتار ہو رہے نقصان کے بدلے کیول معافضہ دے کر بنوی بھاگ اپنی کام کی اتیشری پورا کر رہا ہے اور لاچار ثابت ہو رہا ہے گرامین کہہ رہے ہیں کہ کیول معافضہ دینے سے کام نہیں چلے گا بنوی بھاگ کو ہاتھیوں کے جھنڈ کو اب خدیرنا بھی ہوگا کیونکہ ہاتھیوں کی وجہ سے وہ ڈر کے سائے میں جینے کے لیے مجبور ہیں لگ بھاگ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں ہاتھی لوگ ہیں بیچ بیچ میں ہمیں سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہاتھی سے پرسان ہوئے ہیں لوگ اکسر یہاں پہ ہاتھی ہیں تنکھیا ہے ابھی لگ بھاگ اس وقت میں پینٹالیس ہاتھیوں کا جون پہنچا ہے اور شویک ترف سے گرامینوں کا پورا سہوک کیا جا رہا ہے ون برندل انترگت کل ساٹھ ہاتھیے وچان کر رہے ہیں ویبین پڑی چھتروں میں جس میں سے ایک لونر ہاتھی یہ ہاتھیوں کا دل جو ہے سمائے سمائے پر اپنا ستھل پریورتن کرتے رہتا ہے ون برندل انترگت ہم لوگ نیامیت روپ سے 27-24 گھنٹے نگرانی کر رہے ہیں اور اس کے لئے ایک بیوستہ ستھاپیت ہو چکی ہے ون برندل انترگت سورجپور کی بھی بات کر لیتے ہیں یہاں پر بھی بربسپور میں گاؤں میں 28 ہاتھیوں کا دل گھومتا ہوا پایا کیا ہے اور اسی دوران ایک ہاتھی دل دل میں جا کر پھنس گیا گھنٹوں تک دل دل میں فسے رہنے کے بعد گرامینوں نے ون بر بھاگ کو پورے معاملے کی خبر کی جیسی خبر ملی بعد میں کچھ دیر بعد ون بر بھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور اس ہاتھی کو جی سی بی کی مدد سے ریسکیو کر نکال لیا گیا باہر نکلنے کے بعد بھی ہاتھی کچھ دور کھیت میں ہی جا کر بیٹھ گیا دل دل میں فسے رہنے کی وجہ سے ہاتھی کو چوٹ بھی لگ گئی تھی تو اس کی وجہ سے وہ چوٹیل نظر آیا اس کے بعد پشو چکنسکوں کی ٹیم نے ہاتھی کے سواست کا پرکشن شروع کر دیا